اور انسان بشری تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ ظلم اس سے سرزد ہوتا ہی ہے صحابہ کرام گھبرا گئے کہ ہم اگرچہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی کوشش کرتے ہیں توحید کے کلمے کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ظلم تو ہم سے بھی سرزد ہو جاتا ہے ہم انسان اور بشری تقاضے کے مطابق بعض غلطیوں کا بھول چوک کا ارتکاب کرویٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہو گئے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو عام ظلم تم مانا سمجھ رہے ہو بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے جو توحید کی زد ہے یہ شرک شرک جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے حقوق میں تعظیم میں کسی اور کو شریک کرنا شامل کرنا کسی بھی پرسنٹیج میں اگر ایک بولتا ہے کہ میں فلاں کو مانتا ہوں کہ وہ اولاد دیتا ہے لیکن اللہ نہیں مانتا اللہ نے اس کو طاقت دیے اللہ کے جیسا تو کفار مکہ بھی اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے اللہ کا کوئی حق کسی غیر اللہ کی طرف پھیرا وہ شرک ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لائے اور اس کے بعد شرک کرے تو جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ایمان لانے کے بعد ان کے لئے یہ کچھ خبری ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو اپنے بیٹے سے انہوں نے کی تھی کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا شرک سب سے بڑا عظیم بنا ظلم ہے یہ ظلم مراد ہے یہاں پہلا پوائنٹس پوائنٹ میں نے جو دیا نکتہ بیان کیا ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسی کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا اس کے لئے سارے مسائل اسی کی بنیاد پر تائے ہوں گے سب سے بڑا عدل اور انصاف توہید ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے والا انسان ہی امنے کامل کا حامل ہوگا دنیا کے جتنے ہمارے مسائل ہیں ہم کاتے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں معاشی مسائل سے دوچار ہیں گھروں میں جھگڑے ہیں پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اداوت ہے کینا کپٹ ہے ایک آدمی جانتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا آپ کی یہ شکل ہے ابھی آپ اتباع رسول کے خطابات سنیں آپ نے اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں سنی آپ سنتے ہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو حلال کیا ہمارے عام لوگ سب جانتے ہیں ہماری بہت چی نصیحتیں لمبی لمبی تقریریں سنتے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوتی سخت سے سخت قوانین بنتے ہیں کہ جرائم کی روک تھام کی جائے لیکن جرائم میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے اگر توحید ہوگی تو صرف یہ بات کہہ دینا ایک انسان کے لیے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے ایک بندہ سن لے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو شخص اب بھی سوت کا لینا دینا ابھی آج کا لینا دینا چھوڑتا نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے ایک مومن مندہ جس کو جو اللہ کو پہچانے گا اللہ کی عظمت و قبریائی کو جانے گا وہ یہ سن کر کام جائے گا اندر سے ڈر جائے گا وہ سوت کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کا استعمال کرنا اور کھانا پینا تو دور کی بات اس نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو اللہ کی توہید جس کے دل میں ہوگی وہ والدین کو اف نہیں کرے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آگے کچھ اس کی تفصیل آئے گی کہ توہید کی بنیاد پر انسان کے اندر تمام خوبی آتی ہیں توہید کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر توہید نہیں ہے تو آپ قرآن کے آیتیں سناتے رہیں حدیثیں سناتے رہیں لمبی لمبی تقریریں کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی ایک کان سے سن کے دوسرے کانوں سے اڑا دیتا ہے آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ توہید پر محنت اسی لئے کی کہ اس پر محنت اگر صحیح ہو گئی بندے کی اگر توہید دلست ہو گئی تو وہ پورا بہترین انسان بننے کے لائک ہو جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے ایک فائدے کے بعد دوسرا نمبر دو کہ توہید جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن یا دنیا میں اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوتا بھی ہے تو اگر توہید پر وہ مرا ہے توہید پر وہ قائم ہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اور عذاب سے نجات و چھڑکارہ دیں گے اس بات پر قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ وہ آپ نے حدیث تیرمیزی شریف کی جو الفاظ کے فرق سے صحیح مسلم میں بھی مروی ہے حضرت عناس سے سنی ہوگی جس میں اللہ کی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یا ابن آدم لو عطیتنی بقرابی الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیعہ اے ابن آدم اگر تُو نے زمین و آسمان کے برابر زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیا ہے پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ لا تشرک باللہ شیعہ کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو تو میں تُجھ سے اتنی لقیتو لقیتو کا لقیتو کا بے قرابیہ معفرتن حکمہ قال کہ میں تُجھ سے زمین و آسمان بھر کے مغفرت اور معافی کے ساتھ ملوں گا جیسا تُو گناہ لائے ہیں ویسی ہی تُجھ کو میں معافی عطا کر دوں گا کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ تُو نے شرک نہ کیا ہو صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث کی کتاب میں الفارق کے فرض سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھیں گے ایک جہنمی شخص سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ سب سے کم تر درجے کی جہنمی سے کہ لَوْ أَنَّا لَقَا مِثْلُ الدُّنِيَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا مِنْ حَاذَ الْعَزَابِ کہ اے بندے یہ بتا اگر دنیا جس سے تُو آیا ہے اس دنیا کے جیسی پوری دنیا تُجھ کو دے دی جائے آج تو کیا اس دنیا کو فدیعے میں دے کر تُو اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہے گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ایک جہنمی سے ہلکے درجے کے جہنمی سے کہ کیا تُو اس بات پر رضا مند ہے تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں پوری دنیا کو تُجھ کو دے دوں گا فدیعے میں دے دوں گا اور اس عذاب سے نجات پانا چاہوں گا اتنا بھیانک عذاب ہوگا آج ہمارے پاس چاہیں بھی تو دنیا کا کوئی معمولی سا حصہ ہم خرید نہیں سکتے پوری دنیا تو بہت دور کی بات ہے سوچئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پوچھے گا جہنمی سے کہ پوری دنیا تُجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ کیا تُو چاہے گا کہ وہ فدیعے میں دے کر اس عذاب سے بچ جائے چھٹکا رہا پا جائے کہاں ضرور پوری دنیا فدیعے میں دے دوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں کذب کا تُجھ ہوتا ہے میں نے تُجھ سے تو اس سے طلب تو من کا ماں ہوا احوان و ایسر و منہا احوان و من ذالے اس سے بہت زیادہ حلکی چیز کا میں نے تُجھ سے مطالبہ کیا تھا وَكُنْتَ فِي صُلْبِ آدم جبکہ تُو آدم کی پیٹ بے تھا میں نے کیا تُجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تُسْرِق بھی شیعہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا توحید کی خلاف ورزی نہیں کرنا مگر تُنے اللہ عبیتا مگر تُنے انکار یہ نئی معنی شرک کی بنیاد پر وہ جہنم میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن وہ ہوگا جب کوئی مال اولاد اور کوئی بھی دوسرے ذریعے جو انسان کوئی مال اولاد کا ذکر کیا دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سہارا بنتے ہیں دولت سے آدمی سوچتا ہے سارے مسائل ہم حل کر لیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے آدمی پیسے کے زور پر بہت سے بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور قائمت کے دن یہ اسباب کوئی کام نہیں آئیں گے اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے کون فائدہ دے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا سلیم کا مطلب کیا محفوظ پاک وہ قلب سلیم یعنی وہ دل جو صاف ہو پاک ہو صاف سترا ہو کس چیز سے صاف سترا ہو مفسرین نے کہا پہلی بنیاد اور سب سے راجِ معاملہ راجِ تشریح کہ یہ وہ دل جو شرک سے پاک دوسرا یہ کہ وہ دل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی اتباع اور اطاعت کرنے کے جذبے سے پاک ہو وہ دل جو گناہوں سے پاک ہو وہ دل جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے سے پاک ہو یعنی تمام گناہوں سے پاک وائل علم نے کہا کہ یہ سارے محنہ صحیح ہیں لیکن بنیادی طور پر جو شرک سے پاک ہو وہی وہاں کامیاب ہوگا مال اولاد کچھ کام نہ آئیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد آزر آپ واقعہ جانتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ خیامت کے دن اللہ وہ کہیں گے کہ یہ میرے باپ ہیں اور پروردگار تو انہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل و عیال کے سلسلے میں مجھے رسوہ نہیں کرے گا آزر آزر آگے گزارش کریں کہ ابراہیم دنیا میں تمہاری بات میں نے نہیں مانی تھی آج ماننے کو تیار ہوں مجھ کو میرے لئے سفارش کر دو حتی ابراہیم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ وہ تمہارے خاندان والے نہیں ہیں وہ تمہارے رشتے دار نہیں ہیں کہ توحید کا ایک اور فائدہ اور ایک اور اہمیت اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی توحید پرست نہیں ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے ولا عربرا کی بنیاد توحید ہے عقیدہ ہے ایمان ہے اگر ایک آدمی توحید پرست ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے ہمارا بھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت نوح علیہ السلام کو تو قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لئی سمین احلک یہ تمہارے خاندان کا فردہ ہی نہیں ہے خونی بیٹا تھا سگا اس کا مطلب توحید نہیں ہے تو بیٹا بیٹا نہیں ہے توحید نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا باپ باپ نہیں ہے پلٹ کر دیکھیں گے تو بیجو کی شکل میں لتھڑے ہوئی شکل میں گندگی سے آلودہ آذار کو بنا دیا جائے گا فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے میرے بھائیو یہ چیز ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے طبرانی وغیرہ کی علامہ شیخ علالبانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہے الگ الگ دھنگ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردبہ دو رکت نماز پڑھائی صحابہ کی طرف رکھ پھیرا اور رونے لگے ہتھ عمر نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر فیدہ کیا بات کیا بات ہے آپ کیوں رو پڑے کہا نہیں بس اتنی سی بات ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی مجھے اجازت دے دی گئی لیکن میں نے یہ اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا کروں مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت کے اپنے والدہ کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی سید المرسلین رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرما رہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لئے اجازت مانگی دعا کی نہیں دی گئی کیوں یہ توحید کا ایک دوسرا فائدہ دوسری نقطر کیا رہا کہ اگر توحید پر آدمین نہیں ہیں تو دنیا میں مومنین بلکہ نبی کی دعا کیے مستحق نہیں ہیں آخرت میں صفارش اور صفات کے مستحق نہیں ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن تھام کر چلے جائیں گے چاہے شرک کریں بیداد کریں وہ غور سے سنیں سنیں قرآن و حدیث کی بلکل سورج سے زیادہ روشن تعلیمات ہی ہے بقاری مسلم کی روایت ہے حد سعید ابن مسئیب اپنے والد صحابی رسول سے دعایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لما جا اباتال ابن الوفاتو جب ابی طالب کو وفات کا وقت قریب آیا جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے پاس وعندہو عبداللہ ابن ابی امیہ وعبو جہل اس کے پاس ابو طالب جو ان کے چاہب کے چچا تھے ان کے پاس عبداللہ بن ابو امیہ عبداللہ بن امیہ اور عبو جہل بھی موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے یہ کلمہ توحید یعنی توحید کا اقرار کر لیجئے کلمتاً اوحاج جو لگا بہائند اللہ ایسا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ کہیے جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لئے حجت پیش کروں گا اللہ کی رسول نے یہ دعوت دی ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل نے کہا اترغب عم ملت عبد المتلیب فقالا لہو اترغب عم ملت عبد المتلیب کیا تم عبد المتلیب کی ملت سے طریقے سے دین سے پھر جاؤ گے پرکوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے باپ دادا کا طریقہ اپنے باپ کے دین سے ہڑ جاؤ گے یہ بات کافی اثر انداز ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ مشرقین کے نزدیک باپ دادا کا طریقہ بہت بڑی دلیل ہے اور وہ نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں باپ دادا کی وجہ سے آج بھی وہ چیز ہمیں پائے جاتی ہے دوسری بات اہل علم نے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ نکالا آج شہروں کی شمک دمک میں ماحول کی خرابی میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت بڑا مسئلہ در پیش ہے ہمارا اپنا معاملہ بھی در پیش ہے اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم کے چچا آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے کیوں رکے یہ تو ایک مقدر کی بات تھی لیکن ذریعہ اور سبب کیا بنا عبداللہ بن عبی عمیہ اور ابو جہل آپ کے ساتھی تھے رفیق تھے ہم نشین اور ہم جلیز تھے دوست تھے مساحب تھے بری صحبت کا یہ اثر دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سید المرسلین آخری وقت میں کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں برے دوستوں نے منع کیا آر دلائے اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس آر کا اثر ہوا آر دلانے کا اثر ہوا اور ابو طالب نے کہا کہ ہوا عمیلت عبد المطلب وَأَبَعَيَكُولَ لَا إِلَّهَا إِلَّ اللَّهِ کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں اپنے باپ کے دین پر ہیں اور لا إلَّهَا إِلَّ اللَّهِ کہنے سے انکار کیا یہاں علماء نے ایک مسئلہ اور بھی بہت پیارا نکالا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ مشرق مکہ کہلاتے ہیں وہ مشرقین مکہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابو طالب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ دادا کے دین کا انکار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ماننا مطلب اللہ کا دین اور رسول کا دین اب مانیں جب باپ دادا کا نہیں چلے گا ہمارے آج کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسروں کا دین بھی چل رہا ہے میڈین انڈیا بنایا ہوا جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری وہ اسے عقیدہ بناتے ہیں اسے اپنے عمل میں داخل کرتے ہیں دین سمجھتے ہیں جو تہوار دیا اس سے زیادہ تہوار بنا رہے ہیں جو نماز نہیں بتائی وہ نماز بنا رہے ہیں جو بہت سارے ایسے عامال جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں اسے اختیار کیوں ان کے نزدیک سب سے بڑے دلیوی ہے کہ باپ دادا کا طریقہ تو اہل علم نے کہا کہ ابو جہل ایسے بہت سارے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ہیں جو یہ نہیں سمجھتے ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں دوسری طرف اپنے باپ دادا کے طریقہ اور ایت روایت کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ابو جہل سمجھتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے دوسرا اہم مسئلہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں توحید کے فائدے کے اہمیت کی روشنی میں کہ اس توحید کو قبول کرنے توحید کے تقاضے پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ کے دشمنوں کا ساتھ اختیار کرنا برے لوگوں کی صحبت بری صحبت کو اختیار کرنا ہوتا ہے دیکھئے بری صحبت اختیار کی تھی حضرت لوت علیہ السلام نبی کی بیوی نے وہ قوم کی برائی میں شریک نہیں تھی وہ بھی نہیں سکتی تھی خاتون تھی لیکن عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک کی گئی اللہ کے اصحابِ کحف چند نوجوان جن کا واقعہ صورت القحف میں موجود ہے یہ ایمان لائے توحید کو اختیار کیا اور توحید کے اختیار کرنے کے جرم میں بادشاہ کے سامنے مجرم بنے انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی واقعہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو ایک لمبی نیند عطا فرمائی تین سو سال یا اس سے زیادہ لمبی نیند یہ اصحابِ کحف اہلِ ایمان تھے مکلف تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشتے ہوئے لمبی نیند عطا فرما دی حفاظت فرمائی ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی وہ لمبی نیند مل گئی اہلِ علم نے کہا کہ یہ اچھی صحبت کا نتیجہ اثر دیکھ لیجی اور بری صحبت کا اثر قومِ لُوت حضرتِ لُوت حضرتِ اللہ علیہ السلام کا بیٹا جس نے مشرقین کو ساتھی بنایا اور ابو طالب کا یہ حشر کہ نبی دعوتیں رہے ہیں کلمہ پڑھ لو ابو جہل اور ابن عبداللہ ابن عمیہ نے نہیں کہا کہ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے اللہ کی رسول نے دوبارہ کہا انہوں نے بھی دوبارہ کہا اللہ کی رسول نے تیسری مرتبہ کہا انہوں نے بھی کہا آخیر میں ابو طالب نے یہ کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے عبدالمطلب کے دین پر رہیں گے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات میں شرم آتی کے لوگ کہیں کہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا بتائیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے حدیثوں میں ہے کہ انہیں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا جہنمیہ میں مشرقین میں کہ پیر کوئی نیچے آگ ہوگی جس سے دماغ کھولے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کلمہ نہیں پڑا اور موت ہو گئی آپ نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ اللَّهَ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جاتا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا ضرور اللہ سے اللہ دبارہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی مَا کَانَ لِنْنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ کَانُوا الْخُرْبَى نبی کے لیے اور مومینوں کے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کرے چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ جہنمی ہے شرق پر مرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار آپ کا ساتھ دینے والے دکھوں میں اور تکلیفوں میں آپ کی معاملت کرنے والے ابو طالب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شرق پر مر گئے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے سید المرسلین دنیا میں مشرق شرق پر مرنے والے انسان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن سفارش کیا کریں گے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن سفارش کس کو ملے گی جو توحید پر مرے گا چاہے گنہگار ہو یہ ایک تیسرا یہ چوتھا فائدہ اس کی اہمیت توحید کی کہ اگر قیامت کے دن آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملے گی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں اس کے مستحق ہم بھی بنیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرق نہ کریں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان میں شفاعت کے باب میں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةٌ مُسْسَجَابَ ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّن دَعْوَةَهُ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی تعجلا اجلت کر لی یعنی دنیا میں مانگ لی عاجلا میں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَةِ وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَةِ میں نے اپنی دعوت کو چھپا لیا روک لیا مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا کس لیے شفاةً لِمَّتِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ خیامت کے دن اپنی امت کی شفارش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت امت کے حق میں شفقت پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سپیشل دعا دی گئی تھی وہ آپ نے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس کو روک لیا کہ میں اس دعا کو قیامت کے دن مانگو گا اور کس لیے مانگو گا اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آگے جملہ فرمایا وہ خاص طور سے دھیان دے کہ یہ سفارش یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ آپ نے دعویٰ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں میں آپ کے سال میں کسی خاص دن پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں اس بنیاد پر یہ سفارش نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِيَنَا عِلَةٌ انشاء اللہ لِكُلْ كَامِنْ اُمَّتِ لِأُمَّتِ مَلَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَد یہ سفارش میری اس کو ملنے والی ہے انشاء اللہ ہر اس شخص کو میری امت کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا مطلب اگر توحید پر مریں گے چاہے گناہ بھر کے گناہ بہت سے ہوں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفعات کا استحقاق توحید کی بنیاد پر ہوتا اور میں نے یہ عرض کیا یہ جو پوائنٹ کہا تھا کہ اگر بہت سارے گناہ بھی ہیں لیکن توحید ہے تو اللہ معاف کرے گا تیرمیزی کی ایک حدیث ہے جس کو امام تیرمیزی نے حسن کہا ہے لیکن امام حاکم نے ابن حبان نے صحیح کہا ہے امام زہبی نے بھی صحیح کہا ہے نہ صحیح میں بھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یساہو بے رجلین یوم القیامہ یساہو بے رجلین من امتی علا رؤوس الخلائی کے یوم القیامہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک فرد کو پکارا جائے گا بلائے جائے گا اس کے سامنے 99 رجیسٹر پیش کر دیا جائیں گے یہ رجیسٹر کیسے ہوں گے دنیا کے جو ہمارے نوٹ بکس ہیں رجیسٹر ہیں اس کی طرح نہیں ہوں گے ہر رجیسٹر حد نگاہ تک ہوگا نگاہوں کی دوری تک اتنا بڑا بڑا رجیسٹر ہوگا اور سب کے سب گناہوں سے بھرپور ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اللہ کے حکم سے اس کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر سوال ہوگا اللہ کی طرف سے کیا اس رجیسٹر میں لکھی ہوئی چیز گناہوں میں سے کسی کا تم کو انکار ہے کیا تجھ پر میرے لکھنے والے فرشتوں نے جنہوں نے محافظت کیا لکھا ہے درج کیا ہے انہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے وہ کہے گا اللہ یاربی نہیں رب اس میں جو بھی لکھا ہے سب صحیح ہے میں انکار نہیں کرتا اور لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے یا کوئی حضر ہے کوئی معذرت کی چیز ہے کیا تمہارے پاس فیہاب الرجل آدمی خوف اور دہشت میں مرتلہ ہوگا کہے گا لائے ربی پرردگار میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج تک پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے سامنے ایک پرچی نکالی جائے گی اس کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے اس کو نیکی کے نامے ہمارے پڑھنے میں رکھا جائے گا بندہ کہے گا دیکھے گا یا ربی یہ چھوٹی سی پرچی اتنے بڑے بڑے نینانوے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وقت اور حیثیت رکھتے ہیں کہا جائے گا کہ تجھ پر آج ظلم نہیں ہے نہیں کیا جائے گا تم جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کیا نیکی تھی تمہاری نیکی تھی اس پرچی میں تمہاری یہ نیکی رکھی ہوئی ہے چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک ترازو کے میزان عمل کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا اور اس بطاقہ اور پرچی کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا فتاشتی سجلات یہ سارے رجسٹر جو ہیں یہ اٹھ جائیں گے ہلکے پڑھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ والا یہ جو بطاقہ ہوگا دواہی کا شہادت ہے ان کا یہ بطاقہ پرچی یہ بھاری پڑھ جائے گی یعنی نینانوے رجسٹروں کے مقابلے میں یہ بھاری پڑھ جائے گی یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اس حدیث سے توحید کی جو اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جو میں نے بیان کیا تھا صحیح مسلم اور ترمیزی کی حدیث کہ اگر زمین اور آسمان بھر کے بھی کوئی گناہ لائے گا تو اللہ توحید ہے اب ہم گناہ زمین بھر کے کرے گا ابھی تو زمین آدھی بھی نہیں بھری ہے ہماری بچ جائیں گے یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے ایک طرف ہم نے پڑھا کہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی والی نینانوے رجسٹر کے مقابلے میں بھاری ہوگی دوسری طرف ہم کو حدیثیں صحیح حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ بولنے والے جہنم میں ہوں گے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اور اس میں حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں نماز پڑھنے والوں کے آزائے سجدہ سجدے میں جو آزائے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر وہ نہیں جلیں گے اس لیے کہ سجدے میں جو اللہ کے سامنے ٹکنے والے آزائے ہیں ان پر جہنم کی آگ وہ جہنم کی آگ پر حرام کر دی جائیں گے اللہ کی طرف سے اس کا مطلب یہ کہ نمازی آدمی بھی جہنم میں جائے گا کہ ہاں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے وضاحت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کا لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک تھاک نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کی شرائط اور تقاضے ہیں ایک آدمی اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے کام نہ آئے اس کا لا الہ الا اللہ اس کی توہید ہو سکتا ہے کہ اس کی توہید توہید نہیں ہے لہٰذا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں رکھے گی اب ہمارے یہاں دیکھئے نا جہاں شرک کے اڈے ہیں نیچے شرک ہو رہا ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھا جا رہے ہیں قربانیاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور اوپر بورڈ لگا ہوا ہے جھنڈا لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ بورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہید کا اور نیچے شرک کا کاروبار چل رہا ہے ایسا لا الہ الا اللہ کس کام تا توہید کا ایک فائدہ یہ بتایا میں نے کہ اس سے سارے گناہ ماف ہوں گے اس کے علاوہ توہید جو ہے یہ دنیا میں تکلیفوں کو دور کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے سبب ہے اس کا ایک فائدہ اور اعجمیہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ رب اللہ اس نے کو بھیش آیا یہ کہہ لو بار بار کہو غم دور ہوگا دعا کرب میں سے ایک دعا یہ ہے ایک ذکر یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے مچھلی کے پیٹ پہ جب چلے گئے خطا ہو گئی تھی تو کیا کلمہ کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین زبردست کلمہ اللہ کی توحید اور اپنی بندگی کا اپنی غلطی اور خامی کا اپنے آپ کو اللہ کے سپرک کر دینے کا بہترین مظاہرہ یہی بات سید الی استفار میں اللہ کے رسول کے بتا ہوئے کلمات میں بھی مہمانہ کے اعتبار سے پائی جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انتا اے اللہ تیرے سے وہ کوئی معبود برحق نہیں ہے میں تجھ کو ہی پوچھتا ہوں تجھ سے ہی مانتا ہوں تُو پاک ہے تمام عیوب سے صاف ہے میں بڑا ظالم تھا مجھ سے خطا ہو گئی لیکن تُو عبادت کے لائق ہے تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں سید الی استفار جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور علویت کا اقرار ہے اللہ کی ربوبیت اور علویت کا اقرار کر کے بندگی کے وعدے کی تجدید ہے اور اپنے گناہ کے اعتراف کے بعد گناہ سے معافی مانگی گئی ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ کو اگر آپ شریعت کا خلاصہ دے کے تو بندوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں کہ آپ ایک تو توحید کے تقاضے کو پورا کریں دوسرے اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگیں اگر تم گناہ نہیں کروگے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں گے اللہ ہم سے اور آپ سے توبہ کروانا چاہتا ہے اور یہ توبہ کب کرے گا آدمی جب اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد تھکے ہارے ہیں بھوکے پیاسے ہیں خواتین کی بھگریوں کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد ایک درخت کے نیشے بیٹھتے ہیں قرآن میں واقع ہے دیکھئے ہم لوگ بہت سے لوگ بزرگوں سے مانگ رہے ہیں دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بزرگ تمام اولیاء مل کر ایک نبی کے معمولی درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید اور کردار دیکھئے توحید پرستی توحید کی اہمیت دیکھئے کہ پریشان ہو رہے ہیں تو دعا کیا مانگ رہے ہیں درخت کے نیشے بیٹھے سور قصص میں اللہ تعالیٰ نے نکل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب بے انی لما انزلتا علیہ من خیرین فقیر پروردگار میری طرف حضرت مریم کے پاس پھل دیکھتے ہیں اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر مریم کو پروردگار بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد مل سکتی ہیں حضرت زکریہ نے کہا رب بے لا تجانلی فردہ پروردگار مجھے بے وارث نہ بنا مجھے وارث عدد فرما اکیلا نہ رکھ حضرت زکریہ نبی ہیں اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں آج ہمارے بہت سے لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں یہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں توحید کی اہمیت کی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے معلوم کیجئے حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں کیا مجھے ذریعت صالحہ نیک اولاد اتف فرما پروردگار حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بیاب ہو گیا ہوادی میں چھوڑا آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا بیوی نے بار بار پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تیسری مرتبہ میں حضرت ابراہیم نے سوال کرنے پر کہا ہاں اللہ نے حکم دیا بغاری میں روایت حضرت حاجرہ کیا کہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم وہ یہاں چھوڑنے پر تب اللہ تعالیٰ ہم کو زائے نہیں کرے گا یہ اللہ پر توحید اور توقل اور انعابت کی بنیاد پر تھا اب آپ دیکھتے ہیں واقعہ بار بار سن چکے ہیں آج تک چاہے زمزم کا وہ کون جو ہے پانی کو نامعلوم کتنا اُبال چکا ہے اور وہ اللہ کی ایک نشانی کی طرح آج بھی حرم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے پیروں کے نیچے سے وہ چشمہ جاری کیا یہ توحید پرستی اور اللہ پر توقل تھا ظاہری طور سے وہاں واقعہ اپنے آپ کو پسے منظر میں لے جائیے کہ ایک عورت ایک شیر خار بچہ تنہائی دور دور تک نہ آدم نہ آدم ذات کوئی معاوین و مددگار نہیں دنیاوی سہارا موجود نہیں ہے کوئی بستی اور آبادی نہیں ہے دین آیا رات آئی چند خجورتی ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پیروں کے نیچے سے ایک بے مثال پانی کا چشمہ اُبال دیا اور آج تک جاری ہے یہ کس کی برکت تھی توحید کی برکت اللہ پر بھروسے کی برکت اس طریقے سے آپ اگر غور کرتے جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید پرستی کی تھی حضرت عبراہیم نے اس توحید کے لیے گھر چھوڑا وطن چھوڑا ایک طرف حضرت عبراہیم نے گھر اور وطن چھوڑا اپنے پہلے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی اسحاق کے بعد یاکوب کی زندگی میں بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی گئی غور کیجئے ہم دنیاوی لذتوں اور نعمتوں کے پیچھے اندے ہو کر بھاگ رہے ہیں قرآن کا یہ واقعہ حضرت عبراہیم کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ توحید پرست ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا مشرق خاندان کو حضرت عبراہیم نے چھوڑا تھا اللہ کے لیے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا خاندان اور سلسلہ عطا فرما دیا اس سے بہتر خاندان کوئی ہو نہیں سکتا اور اس کے بعد جناب عبراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آپ کے خاندان اور سلسلے سے باہر پیدا ہی نہیں ہوئے کتنا بڑا عزاز اور عزت کی بات ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ توحید کا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ چیز موجود ہو تو ہماری مصیبتیں دور ہوگی یہ چیز موجود ہو تو ہمارا حوصلہ مضبوط ہوگا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے لا تحزن ان اللہ معنی درو نہیں یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے قرآن نے یہ جملہ اللہ کے رسول کا نقل کیا کہ درو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ وہی جملہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اس وقت کہا تھا جب پیچھے سے قوم فیرون لشکر فیرون آ رہا تھا آگے دریہ تھا لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ انہ اللہ مدرکون اے موسیٰ ہم تو گھیر لئے گئے حضرت موسیٰ نے کہا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي میرے ساتھ میرا رب ہے یہ توحیر رب کی مدد میرے ساتھ ہے وہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے میرے ساتھ میرا رب ہے انہو سیہدین مجھے راستہ بتائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں یہی فرمایا کہ اے ابو بکر اے ابو بکر اے اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے بھائیوں آج ہم کو بہت سارے لوگ چیزوں سے لوگ ڈراتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بن رہے ہیں یوں ہو رہا ہے اور تو ہو رہا ہے ہمارے لیے یہ سارے خطرات ڈرنے کے لائق نہیں ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے گناہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے شرک سے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی ناراضگی سے اللہ تبارہ و تعالی کی توحید کے ذریعے اگر ہم اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھیکا نہیں کر سکتی ٹھیک اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے اللہ نے آگ کا ان کے لیے گلستہ منا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے پورے بفار مکہ کے بیچ میں سے خطی ہوئی تلواروں کے بیچ میں سے اللہ تعالی نے ان کو بچا کر نکالا ایسے آج ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گے توحید کا ایک فائدہ یہ ہے توحید کے فائدہ بتاتے ہوئے میں یہ ارز کرو کہ اگر آپ کے ہمارے اندر توحید ہوگی تو ہمارے کردار میں ہمارے عمل میں اچھائیاں پیدا ہوگی برائیاں ختم ہوگی ساری اخلاقی اچھائیاں توحید کی بنیاد پر پیدا ہوتی ابھی میں نے جو سوروں میں آیت پڑے تھی اس میں یہی فائدہ بتایا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہِ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی کاشجرتن طیبہ کلمہِ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کاشجرتن طیبہ اچھے اور خوشگوار درخت کے طرح لوگوں نے کہا یہ خجور کا درخت ہے یہ پاکیزہ درخت اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکموں سے دیتا ہے ایسے ہی توحید مستقل فائدہ اپنے ماننے والے کو مسلسل دیتی ہے توحید کا فائدہ توحید پرست کو بھی ہوتا ہے اور توحید پرست جب ہم بن جائیں گے اچھے اخلاق والے بن جائیں گے تو ہمارے اخلاق و کردار کا فائدہ دنیا کو بھی ہوگا دوسری قومیں بھی کہیں کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ سکوت نہیں کھاتے یہ ابن الوقت نہیں ہوتے یہ دائشت گرد ہوئی نہیں سکتے کب؟ جب ہم توحید پرست ہوں گے جب توحید پرست ہوں گے تو ہمارا یہ شجرہِ طیبہ خوشگوار درخت ہر وقت اچھا پھل دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ مثال دے کر تم کو بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تم سمجھ شکو نصیت حاصل کرو اور برے درخت کی مثال شرک اور کفر کے کلمے کی مثال کیسے ہیں اس درخت کی خبیص درخت کی جس کو زمین میں قرار نہیں ہوتا اندرائن کا اور زکون کا درخت جس کو اکھارو تو یوں ہی اکھار جاتا ہے اس کے اندر کوئی مضبوط ہی نہیں ہوتی شجرِ طیبہ کے بارے میں کہا کہ اس کی اجڑت بے وسط ہوتی ہے اور آسمان میں اس کی شاہ کے پہلتی ہے اور اس کی اجڑت جو ہوتی ہے وہ بلکل ہلکی ہوتی ہے ہاتھ سے اکھارو اکھار جائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے فرمایا يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تبارک و تعالی قولِ ثابت کے ذریعے سے یعنی لا الہ الا اللہ اور توحید کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے مصیبتوں سے کھڑ سامنے کھڑے رہنے کا حوصلہ دیتا ہے تبقل عطا کرتا ہے حوصلہ اور بہادری دیتا ہے ساری اخلاقی خوبیاں دیتا ہے یہ ثابت قدمی دنیا میں بھی ملتی ہے کہ کوئی کتنا بھی مخالف ہو جائے یہ بکتا نہیں ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ حق پر قائم رہتا ہے اللہ کی شریعت کے مطابق نیک انسان بنا ہوا رہتا ہے وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی ہے اہلِ علم نے تفسیر کی حدیثوں میں اللہ کی رسول نے تفسیر بیان کی کہ قبر میں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو آدمی اگر دنیا میں توحید پرست رہا ہوگا تو اللہ تعالی اس قول کی وجہ سے اسے قبر میں صحیح جواب دینے کی توفیق ادا فرمائے گا اور اگر آدمی دنیا میں لا الہ الا اللہ کا کہنے والا توحید پرست نہیں ہوگا تو قبر میں اس کو صحیح جواب کی توفیق نہیں ملے گی اب دنیا میں ثابت قدمی ایک آدمی اگر اللہ تعالی کا خوف رکھتا ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کا ڈر انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اگر آپ کے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو توحید نہیں ہے وہ کیا وجہ تھی کہ مائید اسلمی غامدیہ اور تُسرے صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ تنہائی میں ان سے خطا ہو گئی لگزش ہو گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضروں کے کہہ رہے ہیں کہ اسب تو حد نہیں یا رسول اللہ تاہیر نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حد کو پار کر گیا حد کو پہنچ گیا مجھ کو پاک کیجئے سزا دیجئے آج ہم ہم پیٹے ہوئے ہیں بتائیے کتنے گناہ کرتے ہیں کیا ندامت کا ایسا جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں اللہ کے رسول کے پاس جا کر انہوں نے کہا ان کے بھی بچے تھے ان کو بھی دل تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ جانتے تھے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کا اعتراف کرنے پر ہم کو رجم کر دیا جائے گا مار ڈالا جائے گا پھر بھی اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کر دیا کیا خواہ کیا بات تھی یہ توہین پرستی تھی دل میں اللہ کا خوف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس خاتون کو کئی بار لوٹایا پھر آ کر کہتی ہیں کہ چلو پہلے حمل تھا بچہ دودھ پیتا تھا موقع ملہ اصول کے مطابق اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ اللہ کے رسول میں نے جھوٹ کہا تھا یا میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا بچے کے لئے جینا چاہتی ہوں تو بچ جاتی لیکن کہا نہیں اللہ کے رسول صاف کیجئے توہید اگر ہوگی تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا تصور ہوگا ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شیر کی اس لئے کرتا ہے بہت سے آدمی کہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدر کو نہیں پہچانا اللہ نے فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کا حق تھا وَالْعَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مُٹھی میں ہوگی وَالْسَمَا وَاتُ وَمَتْوِيَا تُمْ بِيَمِينِ اور ساتھوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں گے یہ قرآن کی آیت ہے بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساتھوں آسمانوں کو زمین اپنے دائنے ہاتھ میں لپٹے گا اور کہے گا اَنَا الْمَلِقْ مَا ہُمْ بَادشَاہ اَيْنَا مُلُقُ الْعَرْضِ کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے زمین کے ظالم و جابیر لوگ آج شرف میرا حکم چلے گا حضرت ابن عباس نے کہا کہ ساتھوں آسمان اور زمین رحمان کے ہاتھ میں ایسے ہی ہیں جیسے ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی رائی کا دانہ ہو بروردگار کی عظمت کا اندازہ کیجئے وقت ختم ہو رہا ہے میرا ورنہ بتا دا کہ یہ دنیا ساتھوں آسمان اور زمین صحیح حدیث میں حضرت جابیر سے موقفاً اور مرفوعاً مروی ہے کہ یہ ساتھوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک ڈھال میں سات انگوٹیاں رکھی جائیں اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹی ڈالی جائے سوچئے غور کیجئے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی عظیم و شان مخلوق کا خالق و مالک ہے اس کی ذاتی اس کی خود کی عظمت اور کبریائی کا کیا علم ہوگا اگر یہ عظمت اور کبریائی کا سکہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہمارے اندر سے تکبر انانیت گھمن ختم ہو جائے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّعْلِينَ إِلَّا خَسَارًا نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ